کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار ہم نے جو ہے آج سیٹ اپ پر تھوڑے سے کام کر رہے ہیں یہ جو ہے سارے بھوکے ہیں ان کو دانا ڈالنا ہے کبوتروں کو کھول کے کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے بکریوں کو گھاز ڈالنا ہے چار پائی میں نے ایسے رکھ دی تھی مچھلیوں کے اوپر تاکہ جو ہے یہ دھوب زیادہ نہ لگے ریبٹس بھی ہمارے بھوکے ہیں ان کو بھی گھاز ڈالنا ہے اور یہ سب بہت بھوکے ہیں کیونکہ کل جو ہے رات کو ہم لیٹ آئے تھے تو رات کو ان کو ڈائیٹ نہیں ڈالی تھی اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی تک جو ہے یہ گوٹ ہاؤس کا سمانہ بھی یہیں لگ رکھا ہے کیونکہ آج رات کو یا کل دوپہر میں انشاءاللہ کام شروع کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے اب یہ سارے سیٹ اپ کے کام کر کے چاچو کے گھر جانا ہے چاچو سے جو ہے میں نے پیرٹس لے کے آنے ہیں بکریوں کا دانا تو میں نے منگوایا بطفوں کا دانا تھوڑی دیر تک آ رہا ہے گھاس نیچے آیا ہے وہ بکریوں کا اتنے میں ہم بکریوں کو گھاس ڈال دیتے ہیں یہاں جہاں میں کھڑوں یہاں کافی سارا گن تھا یہ ہم نے صفائی کروالی تھی اور اب ہم نیچے سے گھاس لے کے آتے ہیں ہمٹی ڈمٹی در آؤ ہمٹی ڈمٹی کو بھی بھوک لگ رہی ہے اجوہ زمزم دونوں بھوکی کھڑی ہیں ان کو جو ہے میں نے گھاس ڈال رہا ہے اور اینگری برڈ کی فیمیل جو ہے دوستوں میں نے کسی کے پاس دیکھی اسے ہم نے لینے کی کوشش کیا لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پورا پیر ہے میں فیمیل نہیں دے سکتا آپ لیتے ہو تو پورا پیر لے لو تو میں نے کہا نہیں میل ہمارے پاس ہے اور اسیل ہین کی جو اس کا مرغہ ہے اس کی بھی بات کی تھی وہ بھی جو ہے بھی نہیں دے رہا ہمٹی ڈمٹی ہے دیکھیں بائٹ کر رہا ہے چلو در اس کو جو ہے میں نے اپنے کندھے پر رکھ لی ہے اور ان کو دانہ ڈالا ہے میں نے ہمٹی ڈمٹی بھی دونوں دانہ کھانے کے لیے آگئے ہیں ریبٹس بھی سارے گھوم رہے ہیں کبوتر بھی ہمارے بھوکے ہیں کبوتروں کو بھی جو ہے دانہ ڈالنا ہے ان کی جو ہے کٹوری اٹھا لیتے ہیں دانے والی اور یہاں سے جو ہے میں دانہ ڈال دیتا ہوں انہیں کبوتروں کو دانے کا جو ہے ڈبی میں نے یہ فل بھر لی ہے کبوتروں کو بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ جو ہے باہر آنے کی کر رہے ہیں اندر ہی بیٹھو یہ لو کھالو جلدی جلدی سارا دانہ کھاؤ پھر انہیں پانی بھی ڈالتے ہیں ہم لڑ رہے ہیں یہ آپس میں لڑے ہیں نا بس کام ہم نے کرنی ہے گھاس بھی ڈال دیا دانہ بھی ڈال دیا اور ابھی تک جو ہے علی رضا نہیں آیا علی رضا کو ایک کول بھی کی تھی میں نے علی رضا نکایا کہ دس منٹ تک میں آتا ہوں دس منٹ سے آدھا گھنٹہ ہوگے اور ابھی تک علی رضا نہیں آیا علی رضا آئے گا تو میں جو ہے پیرٹس لے کے آتا ہوں جا کے چاچو کے گھر سے یہ دیکھیں ہمارے تینوں ریبٹس بھی جو ہے یہ دانہ کھا رہے ہیں اور وہاں جو ہے دونوں مرگییں چلے گئے ہیں کبوتروں کے دانے کو کھانے کے لیے یہاں سے علی رضا آتا ہے یہ اٹھا کے ہم پیچھے رکھتے ہیں چک جو ہے پھر ہم نے کام بھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے بڑے گھوٹ ہاؤس کا علی رضا بھی آگیا ہے نیچے اب جو ہے میں ایسے کہتا ہوں کہ نیچے کھڑے ہو پھر ہم ساتھ ہی جاتے ہیں اور جا کے پیرٹس لے آتا ہے لیکن میرے خیال سے علی رضا جو ہے آگیا اوپر چلیں یہ سیٹ اپ بھی دیکھ لیں ایک دن بعد آ رہا ہے یہ بھی کیونکہ میں کل گھر نہیں تھا گھر جو ہے تھوڑی دیرہ میں نے ویلوگ بنایا باقی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم گھومنے گئے تھے ساری فیملی کے ساتھ کل میرے پیٹس نے بھی مجھے بہت زیادہ مس کی ہے آگیا ہے لی اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پیرٹس لینے جانا ہے چاچو کے گھر سے اب بھی جانا ہے چاچو کی کال آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سارے کام کر لوں میں نے اپنے کام کر لی سارے دانہ وغیرہ بھی ڈال دی ہے خاص بھی ڈال دی ہے پیرٹس لے کے آنے ہیں ہاں چلتے ہیں پیرٹس لے کے آتے ہیں آج یہ آیا ہے اور پوچھ رہا ہے مونکہ کہاں ہے میرے زخموں پر جو تم نمک چھڑکنے کے لیے آئے یہ بتاؤ مونکہ کا کیوں پوچھ رہا ہے بار بار مجھے نا اس سے پیار ہو گیا کیا ہوا تھا پیار ہو گیا مونکہ سے پیار ہو گیا تھا اور مجھے جو ہے اس سے پیار مجھے بھی ہو گیا تھا لیکن یہ بچہ میں تو لوں گا یہ بچہ بھی لے گا اور مونکہ جو ہے میں نے انشاءاللہ ایک ہفتے تک آ جائے گی دوسری چھوٹی والی آج کتنی دھوپ ہے آپ نے دھوپ اتنا جلدی کیونکہ آج یہ کام تھے دو چار اس لئے بابا نے بھی جانا تھا کام میں نے بھی جانا تھا ان کے ساتھ اس لئے آج جلدی ویلوک بنا رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے پہلے سیٹ اپ پر چاروں طرف گھوم کے ویلوک بناتے تھے اور دھوپ اتنی تیز ہے کہ ہم ویلوک بنائے نہیں سکرے انشاءاللہ جو ہے یہ بڑا چھپرا بن جائے گا پھر ہم ویلوک بنائیں گے ادھر اس سیٹ اپ پر جا کے چلو دیر نہیں کرتے ہم توتے لے کے آتے ہیں جا کے پیرٹس لے کے آگے ہیں علی رضاور میں جا کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے ہیں دو چار سات ہیں میرے خیال سے سات ہیں ایک مر گیا تو انہوں نے جو ہے اس کا سیٹ اپ بھی بریڈنگ سیٹ اپ کے لئے یہ دیکھیں یہ در رہے ہیں یہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تارے پیٹھ ہاؤز میں جا رہے ہیں پیٹھ ہاؤز میں آگے خوش ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں سیٹ اپ پر آکے تھوڑے ڈر رہے ہیں میرے خیال سے یہ اور یہاں تار بھی لے آئے تھے لوئے والی چکے جو ہے بانس وغیرہ باندھنے کے لئے انہیں ابھی تو ہم چھوٹے گھوٹ ہاؤز میں رکھیں گے پھر جب جب بڑا گھوٹ ہاؤز بنائیں گے وہاں ان کو چھوڑیں گے اور کیج کی جو ہے اس میں ہم نے کلر بھی کرنا اس کیج کو کلر کر کے اس میں مٹکیاں وغیرہ لگانے کیونکہ اب ان کا سیزن تو سٹارٹ ہو گیا بریڈنگ سیزن یار علی ایک پیرٹ مجھے بھی مار لگ رہا ہے جو نیچے بیٹھا ہویا وہ سامنے والا اس کے جو ہے پر بھی تھوڑے تھوڑے وہ یا ان کا بچہ ہوگا مار کھائی ہوئی ہے مار کھائی ہوئی ہے یا ان کا وہ بچہ ہوگا مجھے لگتا ہے ان کا بچہ ہے پیارے لگے ہیں یار یہ بہت پیارے لگے ہیں سارے کلر ہیں اس میں بلکل اور ابھی اسے بریڈنگ پہ آئے ہوں ہیں اور انہیں جیسی ہم گھر دیں گے انہوں نے بریڈنگ ساتھ اور اس کے پنجرے کو یار کلر کرنا کافی رف ہویا بھائی کافی رف ہوگا اس کو کلر کر دیں گے ہم پہلے ابھی تو انہیں اس طرح رف رکھیں گے گوٹ ہاؤز میں جگہ سائٹنگ پھر ان کا کیج ہم ایسے اوپر دیوار پر لٹکا کے رکھیں گے کیونکہ نیچے بلی وغیرہ آ جاتی اور یہ دکس وغیرہ تو بہت ہی تنگ کرتی ہیں دکس کو دیکھیں کہاں سے پانی پی رہی ہیں یہ ہماری مچھلی ہیں نا کھا جائیں مجھے لگتا ہے مچھلی ہیں کھانے کے چکروں میں یہ پانی پی رہے ہو گائیس انہیں نا پتہ لگ گئے یہاں پہ ہماری مردی ہماری مر گئی تیمپریچر نہیں مل رہا یہ کیا ہوا ہے نہیں نہیں پمپ کا کوئی مسئلہ نہیں وہ تو میرے پاس بڑا بھی ہے ہم لگا دیں گے یہاں لیکن ہم جو ہے ان کا پانی بھی چینج کرتے رہتے ہیں پانی رات کو میں نے چینج کیا سارا اور نیا پانی ڈالا پھر بھی ہماری میں ایک فیش مر گئی پھر بھی دکس نے بھی جو آج پیٹ بھر کے دانہ کھا لی رات کو ہم سیٹ اپ پر نہیں تھے بکریوں کو بھی گھاس ڈال دیا کل ساری صفائی کروائی ہے پھر سے کتنا گرمی ہوگی ہے دیکھیں کس طرح مو کھول رہی ہے ہم بھی جلدی چھت پر آ گئے جس کی وجہ سے ہم بھی ہے کہ یہاں پہ ہمارا سیٹ اپ بن جائے مجھ بہت زیادہ جلدی ہے اور آج ہم یہ بانس کے کلپس لے کے آئیں گے ایک بانس ادھر لگانے ایک اس طرف تین بانس ادھر لگیں گے اور تین ہی بانس اس طرف لگیں گے اوپر کے بانس ہم لے آئیں گے آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیوار اٹھا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے نا ہمیں ایک دیوار مل جائے گی یار ابھی تو بڑی گیا گیا گرمی اتنی ہے پسین پسین اتنے یہ ان کو ڈالو بوتروں کو بچے سے میں ڈال دیں گے اور پھر آؤ پیرٹس کی جگہ بھی دیکھو ان کو کدھر رکھنے ادھر دھوپ آتی ہوگی ریبٹس ریبٹ ہاؤس بھی نہیں بنایا ریبٹس دانہ کھا رہے ہیں انشاءاللہ آر بس ایک بڑا کام جو سب سے بڑا کام ہے یہ ہمارا چھپرا جیسے یہ بن جائے گا پھر چھوٹے چھوٹے کیجز وغیرہ تو ہم بناتے رہیں گے اور جیسے یہ کیجز ہیں یہ بھی ہم لے کے آئیں گے لوے والے اس میں کوکٹیل کا پیر بھی فشر لے کے آئیں گے سارے قسم کے جو ہیں میں نے پیرٹس رکھ رکھ ہیں اور پیرٹس کی کلونی بھی بنانی ہم نے کلونی بھی انشاءاللہ بنائیں گے کلونی بنا کر اس میں سارے پیرٹس ہم ساتھ ساتھ اکٹھے چھوڑ دیں گے اور ریبٹس کی بھی اور لے کے آئیں گے بس یہ ایک بار جب بریڈ سٹارٹ کر دیتے ماشاءاللہ پھر تو ان کی موجھیں ہی ہو جاتی ہیں لیکن یہ بریڈ نہیں کیونکہ ابھی ان کے پاس کیج نہیں ہے پہلے کیج ہوتا تھا تو میری فیمیل وہ ہر منت بچے دیتی تھی ماشاءاللہ وہ بریڈ میں اتنی تیز تھی بلیک اور وائٹ اور وہ نظر بھی نہیں آ رہی کدھر گئی ہے ہمارے ایک فیمیل گائی ہو چکی ہے بچوں کو دودھ ہی پیلاتی پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کا یہ اوپر سے پانی پی رہی ہے پانی بھر ہے میں چھاؤں میں تاکہ یہ پیتے رہے پیاس لگ رہی تھی پیش پول میں پانی پی جا رہے تھے ہمٹی ڈمٹی انہیں گھاس اور ڈال دیتے ہیں اور ایک ٹائم ابھی نے گند کھلانی ہے وہ جو ان کی صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے چل گھاس کھالو یہ آج گھاس تھوڑا کم منگ بھائی میں کیونکہ یہ کافی ضائع کرتے ہیں گھاس جو ہے مونکہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے بتاؤ ذرا جب سے مونکہ گئی ہے میری نیند اڑ گئی ہے اب اس کو خود کو بھی مونکہ کی آد آ رہی ہے شرار بارتے کرتا تھا اب میں سوچ رہا اس کو آپ کیسے لے کے آگے یہ بتاؤ تم نے کسی دی ہے ہم مونکہ پسند آگی ہے ہم بابس نہیں دیں گ پیس لیں یار تم ان سے کوئی بات وغیرہ کرو اب ہم نے بڑا سیٹ اپ بنو رہے چلو ایک دفعہ رضا نے کہہ کے دیکھ لی ایک دفعہ میں کہہ لوں گا یار علی رضا بتاؤ پیرٹ کا کس جگہ رکھ نا ان کے لئے مٹکی بھی گھر بنائیں گے انڈے دیں گے اور اب بتاؤ مجھے میں کدھ رکھو پہلے آمنہ مٹکی پڑی تھی مٹکی دیکھتے ہم پہلے مٹکی تو ہمیں مل گئی یہ اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ رکھ بہت ساری تھی میرے پاس اس طرف بھی دیکھ تے یار یہاں کافی چاہیے چاہیے پیرٹس ہمارے بھوکس بھی لے آئیڈیا اچھا چلو ایک تو ملی مٹکی اٹھا پانی دانا پانی ڈال دیں ٹھیک ہے پیرٹس کو اس طرف ہی لے اٹھا گئے پیرٹس کا کیج کا کنفرم کر لیتے ہم کے کدھر رکھ رکھ نی ہم نے اب اس طرف ہی کیونکہ اب بھی ہم نے آر گوٹ ہاؤز اپنا جو ہے کنورٹ کرنا ہے دھوپ بھی نہیں ہے چھاؤ بھی ہے اور یہ تو ہوتے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے چھوٹے تیار کرنی پڑتی ہے ہمٹی ڈمٹی ہمٹی ڈمٹی اپنے نیم ایمان کو دیکھ رہے ہاں وہ صحیح ہے یہ دودھ نہیں پیلاتی کیا مسئلہ اس کبھی کوئی علاج کرو دودھ نہیں پیلاری ہمارے ہمٹی ڈمٹی کو یہ بیچارے نا ان کا پیٹ کھالی رہتا اور نہ یہ گھانس کھاتے رہتے دودھ میں طاقت ہو دودھ میں طاقت ہوتی دودھ پلائے یہ دیکھیں علی رضا کی فنگر سے فیڈ کرنے یہ دیکھیں اس کی فیڈ کرنے کی کوشش کر رہا اور یہ دیکھیں ڈمٹی در زمزم کا دودھ نہیں اور یار زمزم کا الٹرا ساؤن کروانے مارتی اس کا الٹرا ساؤن گھاز دیتے ہم صرف یہ پانی ہوتا اس میں بھرا ہوا لیکن اب آگے سے نکان چینجنگ کریں گے ان کی ڈائیٹ میں اور کیونکہ اب ان کو بڑی جگہ دے رہے ہیں تو ہم ان کا الگ الگ کلے وغیرہ دور دور کر کے باندھیں گے آگے سردی بھی ہیں اور یار یہ چک مجھے لگ رہی چھوٹی کیونکہ تمہیں پتہ ہماری جگہ وہاں سے کافی بڑی جگہ بہت زیادہ ہے یار پاپا کہہ رہے ہیں کہ جگہ جو اتنی ہے میں پہلے اس کو ناب کر لیا تھا چک نہیں لے کہ آنی علی رضا کہہ رہے ہیں ہم پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے یار پہلے اس کو کھول کے ایک دفعہ ناب لیں ایک دفعہ ناب تیں بہاری ہے یہ کافی دہان بہت 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 دیکھ کے نیچے پیروں میں تمہارے وہ آرہ اس طرف وہ تھوڑا بہت زیادہ بہت 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 شیخو جو تنگ اور یہ شیخو کسی میرے بکری کے بچے پہ گر جاتی نا یہ کافی حمد دکھائی ہے ہمیں یار دیکھو یہاں اگر ایسے ہے نا کیسے ہوگی پوری وہاں دیوار ہے یہاں دیوار ہے کتنا فاصل ہے اور یہاں سے چھوٹی ہے یہ یار تو یہ کھل کے ہوگی یار مجھے سمجھ نہیں آرہی میرے بابا آجائیں ان سے پتا کرتے ہیں یہ کھلے گی کہاں سے یہ کھلے گی تو وہ کہہ رہے ہیں چینج کروا سکتے ہوگی یہ نہیں ہے یہ چھوٹی ہے یہ پوری نہیں ہے یار یہ دیکھو نالی رضا ادھر سے لے کر ادھر تک ہم چھپرا بنا رہے ہیں اس طرف تک یہاں سے اس طرف تو مجھے لگتا کہ اگر ایسے اس کو کھولیں گے تو یہ اتنی ہے تم گی ٹناپ ہو تمہیں گی ٹناپ نہیں آتی ہے رکھو ادھر سے گی ٹناپ دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ 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 یہ گیٹ ہے اب اس دیوار کو یہاں سے کرو بلکل اس پیلر تک ہاں ادھر سے ادھر سے کرو اس طرف تک ایسے ہاں وہاں نکر سے کرو نا ایسے نہیں اس در سے کرتے ہو اس طرف تک تم یہ کرو میں جو ہے بانس وغیرہ کو کھول کے ان کو صاف کر دیتے یا ساتھ علی رضا جو ابھی اس کو نا پر ہے ہمارے پاس انچی ٹیپ ہے نیچے پڑی ہے انچی ٹیپ سے کر لیں گے آر ابھی جو اسے یہ ہی رکھ دیتے ہیں علی رضا کہتا کہ امید ہے یہ پوری ہو جائے اگر نہ ہو تو پھر کیا کر لیں گے پرانی والی یوز کر لیں گے پرانی والی چیز بنا رہے چلیں یہ پھر کم پڑتی ہے تو ہم نہیں لے آئیں گے وہ والی ہم پھر واپس کر رہے اور یہ والی یہ ہم نے اور کیجز بنانے اس کو کٹ کر 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 کے جو ہم بنائیں گے اس کے اوپر ہماری کام آئے گی کیونکہ ہم نے آگے ریبیٹ ہاؤز بنانا ہے اس لئے یہ بھی برید نہیں کر رہی بارش ہمارے پاس چار فی میل ہیں اور دو میل ہیں جوڑا تو ہمارا مر بھی گیا تھا جوڑا ہمارا بریڈ نہیں کر رہی صرف ہاتھی رہت ہیں اور ادھر ڈھائم زائی کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے چھوٹے چھوٹے بی بی آجائیں تاکہ کہ آپ کو دکھائیں اب ادھر آؤ اس طرف میرے ساتھ کھڑے ہو اس کو جو ہم نے سرپرائز بھی بتانا ہے میرے ساتھ ہو تو یار اب ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے فرائی دن مار کیر جانا ہے اور کافی سارے پیٹس لے کے آنے ہیں بہت سارے پیٹس لے رکن بھائی کچھ بڑا لے کر آ بڑے پیٹس لے آئیں ہم خود بڑے شان ہیں ہمارے سبسکرائبر ہی نہیں دے رہے آپ لوگ جو اتنے اتنے ویوز آجاتے ماشاءاللہ ویڈیو پہ لیکن لائک چار پانچ لائک ساتے ہیں ہم بھی ہر چیز لے کے آئیں لیکن لائک سبسکرائب کرو تو آپ پیسے لگتے ہیں سبسکرائب کریں اپنے فیملی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سبسکرائب کریں اور علی رضا بولو چینل کو سبسکرائب کرو پھر ہم بہت ساری چیزیں لے کے آئیں گے اور فرائی آنے سے پہلے ہم پسند آئے ہم پسند آئے ہمارے دوستوں کو پسند آئے شیئر پتاؤ کیا لے کے آئے ہم بندر بندر کو چھوڑو بھی اس کے علاوہ بتاؤ بندر بھی آجائے بندر تو مور لے کر آجائے یار دیکھو نا مور کہ مور کا سیزن نہیں مور کا سیزن نہیں ریویل نہیں کرنا یہ پھر آگئے ہمٹی ڈمٹی تم کیا کر رہے دانہ کھاتے ہیں پہلے ان کی صحت نہیں بن بندی دانہ کھا رہے ہیں ان سے نہ ان کی صحت خراب ہوگی آپ دیکھو کتنے کمزور ہوگی پہلے سے کمزور سمجھاؤ کچھ دانہ نہ نہ گھاس اتنا زیادہ اور تم چار دفعہ بریڈ کی ایک دفعہ بچے نہیں بہت اچھی فی میل ہے بچے سردی ہوا کرتی تھی اور کرتے اس ویڈیو ملیں گے کل انشاءاللہ اکنے ویڈیو کے ساتھ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یار اس شیئر کرنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اللہ حافظ